السلام علیکم دوستو میں ہوں اکرام الحق اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل آپ کلاس میڈیا دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو سکھاؤں گا کہ کس طرح جو ڈی سی بریکر ہوتے ہیں اس کے کنیکشن کیے جاتے ہیں دوستو ڈی سی بریکر کے کنیکشن کچھ مختلف ہوتے ہیں مختلف اس لیے ہوتے ہیں کہ کچھ کنفیوزن اس میں ہوتی ہے کیونکہ اس کے اوپر پوزیٹیو اور نیگیٹیو کا خیال رکھنا پڑتا ہے اور اس کے اوپر بھی پوزیٹیو نیگیٹیو دی گیا ہوتے ہیں دوستو ہمارے پاس جو ایسی وائرنگ ہوتی ہے گھروں میں اس میں پوزیٹیو نیگیٹیو کا اگر فرق لگ بھی جائے تو کوئی نقصان نہیں ہو اگر آپ کے پاس ایک انورٹر لگا ہے تو اس کو آپ جو ڈی سی انپوٹ دینی ہوتی ہے چاہے وہ بیٹری دے سے دیں یا سولر سے دیں اگر آپ اس کو پوزیٹیو کی جگہ نیگیٹیو دے دیتے ہیں یا نیگیٹیو کی جگہ پوزیٹیو دے دیتے ہیں تو وہ جل جائے گا آپ کا برن ہونے کا خطرہ ہے انورٹر کا یہ جو بھی آگے چیز چلاتے ہیں اگر پنکھا وغیرہ تو ہوتا ہے ڈی سی تو وہ الٹا چلنے لگ جاتا ہے اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا لیکن اس طرح کی جو اپلائنسز ہوتی ہیں جیسے انورٹر ہو گیا یا چارڈ کنٹرولر ہو گیا ان کو اگر الٹے کرنٹ دے دیا جائے غلط دے دیا جائے ان کے کنیکشن غلط لگا دیا جائے تو یہ جل جاتے ہیں خراب ہو جاتے ہیں تو اس لیے ان کا دھیان رکھنا پڑتا ہے اور جو مارکیٹ میں ڈی سی برے کر آتے ہیں ہمارے پاس ان کے اوپر نیگیٹیو پوزیٹیو لکھا ہوا ہوتا ہے لیکن ان میں پریشانی یہ ہوتی ہے کہ نیگیٹیو پوزیٹیو الٹا لکھا ہوا ہوتا ہے جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے میں زوم کر کے آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں دوستو اس سائیڈ اس پوائنٹ پہ ہے نیگیٹیو اور اس سائیڈ پہ ہے پوزیٹیو اور اس کے برعکس دوسری سائیڈ پہ جو ہے وہ اس سائیڈ پہ ہے پوزیٹیو اور اس سائیڈ پہ ہے نیگیٹیو اب یہاں پریشانی بنتی ہے کہ ہم کس سائیڈ سے نیگیٹیو کچھ دوست اس طرح کرتے ہیں کہ جہاں یہ پوزیٹیو ہے یہاں پہ پوزیٹیو دے دیتے ہیں اور اوپر سے نیگیٹیو دیتے ہیں اور پیچھے جو نیچے سے یہاں آؤٹ پوٹ ہوتی ہے اس کی ادھر سے نیگیٹیو سے نیگیٹیو آؤٹ پوٹ لے لیتے ہیں اور پوزیٹیو سے پوزیٹیو آؤٹ پوٹ لے لیتے ہیں تو یہ وائرنگ ان کی غلط ہو جاتی ہے کیونکہ اس طرح کنیکشن نہیں کرنے ہوتے تو دوستو اس کی کس طرح کنیکشن کرتے ہیں تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو اس کی اوپر پازیٹیو ہے اور ایک سائٹ پہ اس کے نیگٹیو ہے تو جو انپوٹ ہے وہ اوپر سے آپ دیں تو آپ اس کی جو پازیٹیو ہے اس کو پازیٹیو دیں اور نیگٹیو پہ اس کو نیگٹیو دیں چاہے آپ نے بیٹری کی دینی ہے یا سولر پینل کی دینی ہے تو اوپر سے آپ پازیٹیو پہ پازیٹیو اور نیگٹیو پہ نیگٹیو دے دیں اور آؤپوٹ جہاں سے آپ نے لینی ہے اوپر کے جو ٹرمینل ہیں ان کو دیکھ کے لیں کہ اوپر سے آپ نے اس سائیڈ سے پوزیٹیو دی ہے تو نیچے سے بھی آپ اسی سائیڈ سے ہی پوزیٹیو لیں اور دوسری جو اس کے اول سائیڈ ہوگی پوزیٹیو والی اوپر اگر نیگٹیو ہے تو نیچے سے بھی آپ نیگٹیو ہی لیں اس طرح اس طرح آپ نے کنیکشن کرنے ہیں اور دوسرا اس میں آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے بریکر پر آپ کے یہ جو بریکر ہے اس کے اوپر آپ لکھ رہیں اوپر پوزیٹیو ہے تو نیچے بھی آپ ایک مارکر لے کر اس کے اوپر پوزیٹیو لکھ لیں جس طرح آپ کو نظر آ رہا ہے میں نے لکھا ہوئے تو اس سائیڈ پر نیگٹیو ہے تو اس کے نیچے آپ نیگٹیو خود ہی لکھ لیں تو اس میں آپ بھولیں گے نہیں کنیکشن آپ سی سہی لگائیں گے جس طرح لگانے ہیں تو اسی طرح آپ کریں کہ اس سائیڈ پر پوزیٹیو ہے تو اس سائیڈ پر نیچے آپ پوزیٹیو خود لکھ لیں اور دوسری سائٹ پہ نیگٹیو ہے تو آپ نیچے نیگٹیو خود لکھ لیں تو اس طریقے سے آپ بھولیں گے نہیں تو یہ سمپل سا طریقہ ہے جی اس طرح کچھ دوست بھول جاتے ہیں پوچھتے ہیں کہ اوپر نیگٹیو ہے اور پیچھے جو نیچے سے آؤپٹ ہے در اُلٹ ہے تو کس طرح ہم کنیکشن لگائیں ڈی سی بریکر کے تو دوستو جب ڈی سی بریکر لگائیں تو ان باتوں کا آپ تھیان رکھیں تاکہ آپ کی جو وائرنگ ہے وہ گڑ بڑ نہ ہو وہ غلط نہ ہو دوستو یقیناً آپ کو بریکر کے کنیکشن کی سمجھ آگئی ہوگی دوستو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب اور ہماری ویڈیو کو لائک ضرور کر لیں اگر کسی کی بات کی سمجھ نہ آئے یا کچھ اور اس کے متعلق بات آپ نے پوچھنی ہے تو آپ کومیٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں دیجئے ہم کو اجازت ملیں گے اگلی ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ خدا حافظ